اپیسوڈ کے سٹارٹ میں سوجے اور چھین سی سائٹ سے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور سوجے تو سارے رستے سوتے ہوئے جاتی ہے یہ دیکھ کہ چھین بہت مشکل سے اپنی ہسی کو روکتا ہے پھر بعد میں اسے گیپ کی وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اسے زیادہ دیر دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے وہ سوچتا ہے کہ اسے جل سے جل سوجے کو بتانا ہوگا کہ وہ کون ہے اور وہ سوجے کو کب سے جانتا ہے دوسری طرف یون بریک فاسٹ کے دوران مسٹر چھوئی کو کہتا ہے کہ میں صرف اس شرط پہ یہاں رہنے آیا تھا کہ آپ چھین سوجے یا لیکلس لینے کے کسی میمبر کو ہرٹ نہیں کریں گے وہ انہیں کہتا ہے کہ میں بے شک آپ کا بیٹا ہوں اس لیے میں کافی پیشنس رکھتا ہوں لیکن میں اپنی مام پہ بھی گیا ہوں اس لیے ایموشنلی سینسیٹیف بھی ہوں اگر کوئی ان لوگوں کو نقصان پہنچائے جن کی میں کیر کرتا ہوں تو میں بہت پاگل ہو جاتا ہوں مسٹر چھوئی سمائل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے مام سے زیادہ مجھ پہ گئے ہو تب یون وین سے پوچھتا ہے کہ تم بھی تو کافی کیوریوس ہونا کہ آخر ہونگ جیسا بندہ سوسائٹ کیسے کر سکتا ہے یہ سن کے مسٹر چھوئی اور وین دونوں چونگ جاتے ہیں یعنی یون ان دونوں کو یہ جتلا رہا تھا کہ اگر مسٹر چھوئی نے میری بات نہ مانی تو میں ہونگ کے میٹر کو ایکسپلور کرنے لگ جاؤں گا تب مسٹر چھوئی انگری ہو کے اسے کہتے ہیں کہ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو تب یون بولتا ہے کہ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ چھین لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیں مسٹر چھوئی کہتے ہیں کہ مجھ سے فیور مانگتے ہوئے ایٹلیس اپنا ایٹیٹیوڈ تو دیکھ لو یون سمائل کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں آپ سے فیور نہیں مانگ رہا آپ نے خود کہا ہے کہ میں زیادہ آپ پہ گیا ہوں اس لیے میں آپ کی طرح برا بن سکتا ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ یہ سن کے مسٹر چھوئی دوبارہ سمائل کرنے لگ جاتے ہیں نیکسین میں ہم چیئرمین ہین کو دیکھتے ہیں جو ایک انسٹرکشن سائٹ پہ آئے ہوتے ہیں یہاں پہ ہینسو گروپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والا تھا اور اس سوسائٹی کے اوپننگ چیئرمین ہین کے ساتھ مسٹر لی اور مسٹر چھوئی نے بھی کروائی تھی یہاں مسٹر ہین کی نظر زمین سے ہونے والی ایک وارٹر لیکیج پہ پڑتی ہے اور وہ اس کی وجہ پوچھتے ہیں تب وہاں کے سینئر ورکرز بتاتے ہیں کہ انڈرگراؤنڈ کچھ وارٹر لیکیج کا مسئلہ ہے لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس لیے آپ بلکل پریشان نہ ہوں اور یوں مسٹر ہین بھی اس بات کو ایزی لے لیتے ہیں نیکس سین میں پھل سوجے کو کال کر کے کہتا ہے کہ اب ہمیں میٹنگ ارینج کر کے ہینسو گروپ کی ایک وائرنگ کو سلسلہ آگے بڑھانا چاہیے تب سوجے انہیں بتاتی ہے کہ منینگ نے ہینسو گروپ کو ایز ای چیف لیگل آفیسر جوائن کر لیا ہے آج وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں ہوگا تب ہی چھین وہاں آتا ہے اور وہ سوجے کے کال سے فری ہوتے ہی اسے کہتا ہے کہ کیا ہم آج رات روف ٹوپ پہ مل سکتے ہیں تو وہ تھوڑا شائع ہو کے اسے ہاں بولتی ہے چھین یقیناً اسے اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا آفٹر دس وہ لوگ اکٹھے باہر آتے ہیں اور چھل اور گیپ سے ملتے ہیں وہ دونوں سوجے اور چھین کو بریکفاسٹ کرنے کا کہتے ہیں تو چھین انہیں نارملی بتا دیتا ہے کہ آج ہم نے صبح سی سائٹ پہ نوڈلز کھا لیے تھے یہ سن کے سوجے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگ جاتی ہے کہ آخر وہ یہ بات ان دونوں کو کیسے بتا سکتا ہے کہیں وہ دونوں مسانڈسٹینڈ نہ کر لیں اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کیونکہ گیپ اور چھل بہت زیادہ حیران ہو چکے تھے سوجے تو فوراں لیٹ ہونے کا بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے جبکہ پیچھے وہ دونوں چھین کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے تنگ کرنے لگتے ہیں کہ تم نے تو سوجے کے ساتھ کافی رومنٹک ٹائم سی سائٹ پہ گزارا ہوگا چھین کافی مشکل سے جان چھڑا کے وہاں سے نکل جاتا ہے ٹی کے لا فرم میں مسٹر چھوئی منینگ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں صرف کچھ عرصے کے لیے ہینسو گروہ میں بھیجا جا رہا ہے کیونکہ چھیرمن ہین کو ارجنٹلی تمہاری ضرورت ہے ورنہ تم صرف ٹی کے لا فرم سے ہی بلانگ کرتے ہو یہ سن کے منینگ مسٹر چھوئی کو تھانکس بولتا ہے زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکا تھا کیونکہ مسٹر چھوئی اور مسٹر ہین اسے بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے تھے دوسری طرف منینگ کی وائف ہی کو بھی اس کے کلیگز مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسٹر لی کی سپوکس پرسن بن گئی تھی یہاں ہی سوجے کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہی ہوتی ہے جو کہ پرفیسرز کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد وہ مسٹر کی کو ایک آدمی کے ساتھ لنچ کرتا ہوا دیکھتی ہے جو کہ پریزیڈنشل پرسنل افیرز کے سینئر پرسن ہوتے ہیں وہ یہ بات فوراں سوجے کو میسج کر کے بتا دیتی ہے اور اس کا میسج پڑھنے کے بعد سوجے نیوز میں سنتی ہے کہ منسٹر آف جسٹس نے ریزائن کر دیا ہے یہ سننے کے بعد اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یقیناً مسٹر کی کو منسٹر آف جسٹس بننے کی آفر کی گئی ہوگی اور اس کا ڈاؤٹ بالکل ٹھیک تھا دوسری طرف سینئر پرسن مسٹر چھوئی کو کال کر کے بتا دیتے ہیں کہ میں نے مسٹر کی کو آفر کر دی ہے منسٹر آف جسٹس بننے کے لیے اس کے بعد مسٹر چھوئی چیرمن ہین کے ساتھ چیز کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں یہاں کافی باتیں کرتے ہیں پہلے چیرمن ہین کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی تیک کو جیل سے نکلوانا ہوگا تاکہ وہ باہر آکے ہینسو گروپ کی الیگل ایکٹیویٹیز کو کور کر سکے پھر وہ مسٹر چھوئی کو بولتے ہیں کہ سوجے بہتی چلاک ہے اس نے منینگ کو میرے پاس بھیج دیا اور اس کی وائف ہی کو مسٹر لی کے پاس وہ خود کو بہت زیادہ چلاک سمجھتی ہے لیکن اصل میں وہ بہت کیوٹ ہے پھر وہ مسٹر چھوئی کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بہا ماس کے کام کا تمہیں 25% ملنے والا ہے میں تمہیں اپنی پاکٹ سے پے کر کے 50% پے کروں گا بدلے میں تم ہونگ کی دی ہوئی ساری میری ویڈیوز کو ڈسٹرائی کر دو مسٹر چھوئی بولتے ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ میرے پاس سیف ہیں لیکن مسٹر ہین تو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب کونسی بات سکینڈل بن جائے جیسے کچھ سال پہلے چیئرمن سنگ کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ اپنے پرائیوٹ گھر میں لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے لیکن وہاں موجود ہیڈن کیمرہ نے ان کا سارا پول کھول دیا جس کی وجہ سے ان کی کمپنی کے سٹرک پرائس ڈاؤن ہو گئی تھی اسی انسیڈنٹ سے میں نے سبق سیکھ لیا ہے اور اب میں اپنے دو پرائیوٹ ہاؤسز کو سیل کرنے لگا ہوں اور اس کے لیے ایک بائیر بھی مجھے مل گیا ہے اب بس میں چاہتا ہوں کہ تم ان ویڈیوز کو ڈسٹرائی کر دو اور پھر مسٹر چھوئی اس ویڈیو کی یو ایس پی کو مسٹر ہین کے سامنے ڈسٹرائی کر دیتے ہیں یہ دیکھ کہ وہ بہت زیادہ سیٹسفائے ہو چکے تھے اس لیے وہ مسٹر چھوئی کو بولتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتانا میں تم پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں نیکسین میں ایس پی پارٹنر اور ہینسو گروپ کے درمیان میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہاں ایس پی پارٹنر ہینسو گروپ کمپنی کی کمپلیٹ انفارمیشن اور ریکارڈ ہینڈ آور کرنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے کیونکہ ہینسو گروپ کی کافی پرابلم سامنے آ رہی تھی اسی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا تھا لیکن چیئرمن ہین کا بیٹا دانگ ریکارڈ ہینڈ آور کرنے سے انکار کر دیتا ہے انفیکٹ وہ پھل سے کافی روڈلی بیہیو بھی کرتا ہے تب سوجے اس سیچوئیشن کو سنبھالتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دو ہفتے کے اندر ایس پی پارٹنر کی ساری ڈیمانڈ پوری کی جائیں گی پھر وینڈ دانگ کو لے کے اپنے آفیس آ جاتا ہے وہ دانگ کو کام ڈاؤن کرتا ہے کہ ہینسو گروپ کو ایس پی پارٹنر کے ساتھ کافپریٹ کرنا چاہیے ورنہ تم لوگوں کو بہت نقصان ہوگا اب یہاں دانگ وینڈ کے ساتھ بھی مس بیہیو کرتا ہے کہ تمہیں وہی کرنا چاہیے جو ہم لوگ کہیں کیونکہ تمہارا کام ہے ہماری سائٹ لینا اس لیے تمہیں پے کیا جاتا ہے یہ سن کے وینڈ غصے میں اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی آواز نیچی رکھنی چاہیے کیونکہ تم اس وقت ٹی کے لا فرم میں بیٹھے ہو اب یہاں دانگ اسے کہہ دیتا ہے کہ ٹی کے لا فرم میرے ڈیڈ کی ہیلپ سے بنا ہے یہ سن کے وینڈ کو بہت گسہ آتا ہے بٹ وہ کنٹرول کر لیتا ہے دوسری طرف پھل سوجے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ چیئرمین ہینڈ کا ایک پرائیوٹ گھر وہ خریدنے والا ہے جو کہ دس سال سے بند تھا سوجے پوچھتی ہے کہ آپ چیئرمین ہینڈ کے گھر کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں پھل بولتا ہے کہ شاید یہ گھر آگے جا کے میرے کام آ جائے یہ کہہ کہ وہ چلا جاتا ہے جبکہ سوجے سوچ میں پڑ جاتی ہے اس لیے وہ آفیس آ کے سانگ کو کہتی ہے کہ بلکل خاموشی سے اس گھر کے بارے میں پتا لگاؤ مجھے لگتا ہے کہ مسٹر پھل کسی وجہ سے اس گھر کو خریدنا چاہتے ہیں یقیناً ان کے اور چیئرمین ہینڈ کے درمیان میں کچھ تو چل رہا ہے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جانا چاہتی ہوں پھر ہم پھل کو دیکھتے ہیں جو چیئرمین ہینڈ کے گھر کو خریدنے چلا جاتا ہے پروپرٹی ٹیلر اسے بتاتا ہے کہ یہ گھر ستائیس سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن دس سال پہلے چیئرمین ہینڈ نے پورے گھر کو رینویٹ کروا دیا تھا اس لیے یہ گھر بہت اچھی حالت میں ہے یہ سن کے پھل سوچ میں پڑ جاتا ہے رات کے وقت مسٹر کی اسی گھر میں پھل سے ملنے آتی ہیں وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے اس گھر کو خرید لیا ہے اب میں اس گھر کی دیواریں تڑوا کے فرش اکھار کے اس کے کونے کونے کو چیک کرواؤں گا یقیناً ہمیں ضرور کوئی ثبوت مل جائے گا اب یہاں ہم ایک بہت ہی ہارڈ بریکنگ فلیش بیک دیکھتے ہیں کہ مسٹر کی کی بیٹی انسو اسی گھر سے نکلتی ہے وہ بھی روتے ہوئے اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے ڈر کے بھاگتے ہوئے انسو کا سویر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب یہاں ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ انسو کی اتنی بری حالت اس لیے تھی کہ اسے سیکشولی ازولٹ کیا گیا تھا وہ بھی اس گھر میں اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا پھر نے یقیناً اس گھر کو اس لیے خریدا تھا تاکہ وہ انسو کے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹ کا ثبوت ڈھونڈ سکے اور اس کے کرمینلز کو سزا دلوا سکے پھر ہم مسٹر کی کو اسی گھر میں روتا دیکھتے ہیں ایک باپ ہونے کے ناتے یہ ان کے لیے انبیاریبل تھا کہ ان کی انسوینٹ بیٹی کے ساتھ اتنا سب ہو گیا تھا اور یہیں اس پارٹ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی ملتے ہیں